السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال آیا تھا کہ سر ہم اگر اپنا پروپرٹی خریدنے جاتے ہیں تو ہمیں کن باتوں کا خیال لکھنا چاہیے تو آج میں آپ کو بارہ باتیں بتانا چاہوں گا ان بارہ چیزوں کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پلوٹ یا اگر اپنے لئے خرید لینا ہے پروپرٹی خرید لینی ہے پہلی جو بات ہے وہ ہے مالک کا سب سے پہلے پلوٹ یا اگر خریدتے وقت مالک کو دیکھنا ہے کہ یہ مالک کیسا ہے یہ مالک فراڈیا تو نہیں ہے آپ اس کے ادگرد لوگوں سے پوچھے اس مالک کے بارے میں نمبر دو انتقال کے بارے میں آپ جائے کے پوچھے پٹواری کے پاس جائے کہ یہ انتقال کس کے نام پر ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو چیزیں ایک بندہ بیشتا ہے انتقال کسی اور کے نام پر ہوتا ہے تو انتقال آپ نے لازمی دیکھنا ہے نمبر تری وراست وراست آپ نے لازمی دیکھنا ہے کیونکہ دیکھیں ایک گھر ہوتا ہے یا ایک پلاڈ ہوتا ہے وراثت میں وہ تقریباً بہنوں کے نام ہوتا ہے بھئیوں کے نام بھی ہوتا ہے چند لوگوں کے نام ہوتا ہے صرف ایک بندے کے نام نہیں ہوتا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ وراثت کس کے نام پر ہے ٹھیک ہے تاکہ کل کوئی اس کے اندر مسئلے پیدا نہ ہو تو وراثت آپ لوگوں نے لازمی دیکھنی ہے اس کے بعد موقع جگہ دیکھنی ہے ایک ہوتے ہیں اکثر لوگ ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں اور سودا کر لیتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا آپ نے خود جا کے وزت کرنا ہے وہ موقع دیکھنا ہے گھر دیکھنا ہے وہ پلاٹ دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو جب اچھا لگے پھر آپ نے سودا کرنا ہے اس کے علاوہ پانچے نمبر پر قبضہ بھئی قبضہ کس کے پاس ہیں بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے بھئی اگر انتقال کسی اور کے نام پر ہے اور قبضہ کسی اور کے پاس ہیں تو آپ نے یہ کلیر کروانا ہے کہ قبضہ کس کے پاس ہے کیا اسی بندے کے پاس ہیں جس کے نام پر انتقال ہے یا کسی اور کے نام پر ہے ٹھیک ہے نمبر سکس پر کنسٹرکشن کنسٹرکشن آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ جو عبادی ہے یہ اولڈ تو نہیں ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ پرانے گھر لے لیتے ہیں اور اس پر چونہ پینٹنگ وغیرہ کر کے نیا بنا دیتے ہیں تو آپ نے کنسٹرکشن دیکھنا ہے اگر آپ اپنے لیے تیار گھر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ نکاسی بہت ہی ضروری ہے اس گھر کا اس پلارٹ کا جو پانی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ نکاسی کس طرف جاتا ہے اس کا نکاسی کا سسٹرم ٹھیک ہے کے نہیں اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے نکاسی آپ لوگوں نے لازمی دیکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا دیکھنا ہے گھر آپ نے گھر دیکھنا ہے کہ بھئی یہ گھر میں بجلی گیس پانی یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے لازمی دیکھنی ہے اگر گیس بجلی پانی نہ ہو تو پھر وہ جگہ رہائش کی تو نہیں ہوتی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی یہاں پر پانی بجلی گیس وغیرہ موجود ہے یا نہیں اور سب سے آخر میں آپ نے دیکھنا ہے سہولیات کی بھئی اس جگہ کے ساتھ قریب کوئی ہسپیٹل ہے یا نہیں سکول کالیجز ہیں یونیورسٹیز ہیں کہ نہیں بازار ہے تو آپ نے سہولیات کو دیکھنا ہے یہ چند چیزیں آپ کو میں نے بتا دیئے ان چیزوں کا اپنے خیال لکھنا ہے جب بھی آپ اپنے لئے کوئی بھی پراپورٹی خریدتے ہیں ٹھیک ہے تو ان باتوں پر عمل کریں باقی کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کامنٹ میں کر سکتے ہیں میں آپ کو جواب دوں گا جو آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں ساتھ میں اگر آپ فیٹی بک پیش پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو فالو ضرور کریں یہ ویڈیوز میں آپ لوگ کیلئے بناتا ہوں تاکہ آپ لوگ کے علم میں اضافہ ہو سو تینکیو سو مچ اللہ حافظ